تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے HP 1320N پرنٹر کے ڈرائیور کیسے انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کو دکھایا تھا ڈرائیور کر کے دکھایا تھے تو وہ ویڈیو کافی لوگوں نے پسند کی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک کلک کے اندر اپنے نیٹورک کے ڈرائیور جو ہے اگر تو آپ کا جو پرنٹر ہے وہ سپورٹ کرتا ہے نیٹورک کو اس کے پیچھے اگر آپ انٹرنیٹ والی تار لگاتے ہو تو آپ کسی بھی فون یا کسی بھی کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ سے آپ بغیر وائر کے آپ پرنٹ نکال سکتے ہو تو اس سارا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے ڈرائیور بغیرہ ڈانلوڈ کہاں سے کرنا ہے اور ان کو انسٹال کیسے کرنا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کے ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ میں اپنے ڈیکسٹوپ پہ آ چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ نے ڈرائیور ڈانلوڈ کرنے ہیں تو ڈرائیور ڈانلوڈ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہوں ہیں آپ لوگوں نے یہ سرچ کرنا ہے عدیب ہائیفن ٹیکنولوجی ہائیفن لیب ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈوٹ کوم تو یہ ویب سائٹ آپ کو چینل کی ڈسکریپشن میں اور ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دونوں میں مل جائے گی آپ نے اب یہاں پہ کرنا کہا ہے کہ اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے سرچ بار میں آکے یہاں پہ سرچ کرنا ہے اپنے پرنٹر کا نام تیرہ بیس میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تیرہ بیس تیرہ بیس لکھ کے میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس پہلے نمبر پہ آگئے ہیں ڈانلوڈ لیزر جیٹ تیرہ بیس اینڈ ڈرائیور فری 32 اور 64 دونوں کے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ میں سکرول کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 32 بٹ کے بھی ہیں اور 64 بٹ کے بھی ہیں آپ نے اپنا اپریٹنگ سسٹم چیک کر لینا ہے اور اس کے لحاظ سے آپ نے جو بھی ڈانلوڈ کرنے چاہے کر سکتے ہو میں یہاں پہ 64 والے پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایڈ آئے گی ایڈ کو آپ نے بلوک کر دینا ہے اور واپس اسی ٹیپ پہ آجنے پھر بلوک کرنا ہے اور یہاں پہ ویٹ کرنا ہے یہاں پہ پانچ سیکنڈ چلیں گے یا دس سیکنڈ چلیں گے اس کا اپنے ویٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈ بلوکر لگایا ہوا ہے جس وجہ سے یہ اتنا ہمیں کنٹینیو اور اتنی پرمیشنز مانگ رہا ہے تو یہاں پہ سکی پیڈ آگیا میں سکی پیڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پھر allow اور block آئے گا آپ چاہو تو allow کر دو گے تو یہ ایک بار میں download ہو جائے گا میں block کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بار بار notification آتے رہتے ہیں جس وجہ سے میں اس کو block ہی رکھوں گا block رکھنے کے بعد آپ نے اس پیج پہ تب تک رکھنا ہے جب تک یہاں پہ سکی پیڈ کا بٹن نہ آجے تو یہاں پہ میرے پاس سکی پیڈ آگیا میں یہاں پہ سکی پیڈ پہ کلک کرتا ہوں اور back جاتا ہوں اور پھر کلک کرتا ہوں اسی پیج کو جب یہ reload ہوگا تو یہاں پہ آپ کا software آ جائے گا تو یہ ہمارا software آگیا یہاں پہ download پہ کلک کر دیتا ہوں download کے بعد یہاں پہ آگیا اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ download ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ download ہو چکا ہے میں اس کو open کرتا ہوں اور اس کو install کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آگیا ہمارا وہ driver تو ہم اس کو double click کرتے ہیں اور اس کو unzip کرنے آپ چاہیں جہاں مرضی کر لیں جہاں پہ یہ بائی ڈی فالد ہو رہا ہے یہیں پہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک بار ہی ضرورت پڑے گی بار بار نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی میں اپنے یاد دھانی کے لیے کہ مجھے یاد رہے کہ یہ انسٹال کہاں ہوا تھا میں یہاں پہ سی کے اندر جا کے یہاں پہ میں ایچ پی کا یہ دیکھیں پہلے میں نے کیا ہوا ہے تو میں ایچ پی والے کے اندر ہی اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ انزپ تو انزپ کرتے ہی اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ انسٹال کرنے کا کہے گا تو انسٹال کرنا ہے کیسے آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ یہاں پہ دوسرے یہاں پہ یونیورسل پرنٹر ہے دائنمک موڈ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا پرنٹر لازمی آن کرنا ہے میں نے پرنٹر آن نہیں کیا تو میں یہاں پہ پہلے پرنٹر آن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ پرنٹر آن ہو گیا ہے ہمیں یہ کرنا تھا کہ پہلے پرنٹر آن کرنا تھا اس کے بعد یہ کام کرنا تھا لیکن اس نے پھر بھی لگتا ہے ہم نے ٹائم سے پہلے آن کر دیا اس لئے اس نے ایکسپٹ کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹر لائیو ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ پرنٹر آ چکا ہے تو اب ہم اس سے کوئی بھی پرنٹ نکالنا چاہے ہیں ہم نکال سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا کہ جیسا یہاں پہ یہ پرنٹ میں اس کو ڈبل کلیک کر کے open کر لیتا ہوں open کرتے ہیں یہاں پہ میں print والے option پہ click کرتا ہوں اور print کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سارے آگئے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی ہمارے پاس ہمیں جو ابھی driver کے ایک وہ اس کے کی ہیں universal والے کے تو اس کو click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ اس کی setting دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا een ای for select کرنے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے نکال دی برنامج ہوا تو آپ کو سیکلکٹ کر سکتے ہو سیکلکٹ سیکلکٹ کرنے میں اسے پرنٹ پر کلک کرنے اور یہ آپ کا پیلے بار پرنٹ سرچ کرنے کیا ہمارا پرنٹر اور اسے پرنٹر اسے پرمینٹ سیو ہو جائے گا آپ کو بار بار ڈرائیور کرنے کی یا بار بار یہ سرچ کرنے کی ضرور نہیں بڑھے گی صرف اپنی سسٹم کی لونکش کے لئے سوچ کے لئے سوچوں پرنٹر استفادی کرنیے تو اگر آپک شاہ کرے گا اگر آپ کو پرنٹر پوئی sectors پرنے پہلے پرنٹر استفادئے کو پوئی شاب ہماری اولاد پرنٹر استفادیٹ پرنٹر απο ہوسک listened اس عika mini کہا گا پرنٹر سے پیلیٹ میں ماجρα بھی سب نفس پرنٹر اس BJم اٹھا ہے تو اس لئے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہی میرے پاس آویلیبل ہے اس ٹائن تو آپ اس طرح سے پرنٹر کے ڈرائیور کر سکتے ہو اسی طرح سیم چیزیں ہوتی ہیں آپ نے صرف سوفوئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اور نیکس کر کے اور آپ کے پاس کسی بھی سوفوئر کو انسٹال کرنے کے لئے سمپل سے پرسیس ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہو لیکن یہ ڈاؤنلوڈ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو اور یہ نیٹورک کے کیسے کرنے یہ میں نے بتا دیا آج کیسے ویڈیو میں تو اگر اور کوئی بھی مسئلہ ہو پرنٹر کے بارے میں خاص طور پر تیرہ بیس کے بارے میں کیونکہ میرے پاس یہ ہے تو آپ مجھے میسیج کیجئے گا یا کمنٹ ووکس میں اپنا میسیج چھوڑ دیجئے میں اس کا جواب ضرور دوں گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے خدا حافظ